ان سے زبردستی بھی مت کرو ان کے ساتھ وہ جیسے بھی ہیں مگر وہ کوئی گورنٹ نہیں کریں گے یہ میری ذمہ داری ہے امام حسین ویسے خاموش پلٹ کر لوٹ جاتے اور وہ بیعت نہیں کرتے البتہ سارے گورنر اور سارے لوگ بیعت کر دیتے پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی وہ کوشش سے ملت اسلامیہ اور ملک اسلام جو دو کتڑے ہو گیا تھا پھر دوبارہ ایک ملک بن گیا ایک ملک بن گیا یہ بڑا کارنامہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا کارنامہ اور اتنا بڑا کارنامہ کسی کا نہیں رہا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عن کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام کر آیا اور ایک طویل عرصہ ان کے بادشاہت میں گزرتا غالباً سترہ سال غالباً سترہ یا اٹھارہ سال امیر معاویہ کی گورنمنٹ میں سارا معاملہ چلتا ہے جب امیر معاویہ کے انتقال کا وقت خریب آتا اس سے کچھ دن پہلے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عن کو زہر دیا جاتا یوں تو زہر ان کو کئی مرتبہ دیا جاتا لیکن تھوڑا تھوڑا اثر کرتا سلو زہر ہوتا وہ وہ آہستہ آہستہ ان کی باڈی کو گلاتے جاتا گلاتے جاتا پھر ایک وقت ایسا آتا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عن کو زبردت زہر دیا جاتا اور بالکل حال غیر ہو جاتی اور بالکل وسال کا وقت خریب آ جاتا ڈاکٹر کو جب لائے جاتا تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں ان کے اندر کے سارے کے سارے اتڑیاں کٹ گئے اب علاج ممکن نہیں ہے اب علاج ممکن نہیں ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عن آ کر اپنے بھائی کے سرانے بیٹھتے اور بولتے کہ بھائی جان بتاؤ امام حسن سے کہتے ہیں بھائی جان بتاؤ آپ کو شک کس پر ہے اب روایتوں میں آتا کہ کام یزید کروایا تھا امیر معاویت کا بیٹا یزید کروایا تھا بعض روایتوں میں کچھ آتا لیکن کوئی سند صحیح مضبوط سند کے ساتھ نہیں ملتی مضبوط سند کے ساتھ کوئی بات نہیں ملتی تو ہم الزام بھی کسی پر نہیں لگاتے اس کا بہرحال جیسا بھی ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے کہ بھائی جان آپ بتائیے کہ کس نے کیا آئیسا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حسین میں تم کو شک میں نہیں ڈالتا اور شک کے بنیاد پر تم کسی کو قتل کر دو یہ مجھے پسند نہیں ہے اس لئے میں کسی کا نام نہیں بتلاوں گا کسی کا نام نہیں بتلاوں گا ان کو شک رہتا کہ کون کیا ہوگا روایتیں کئی آتے ہیں میں وہ روایتیں سنانا نہیں چاہتا بات لمبی ہو جائے گی تو وہ روایتیں رہتی ہیں لیکن امام حسن فرماتے ہیں کہ میں وہ شک کس پر ہے میں نہیں بتلاوں گا میں آپ کو اور پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوں اور یاد رکھو کہ یہ ملت اب ہم کو خلافت دینے والی نہیں ہے خلافت کا حق تو اہل بیت اتحار کا ہے اور اہل بیت اتحار ہی خلافت کے متحد ہے وہی بادشاہ اور مسلمانوں کے کمانڈر بننے کے قابل ہے انہی کا درجہ ہے انہی کے وہ مقام ہے لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حسین تم کوشش نہ کرو تم کوشش نہ کرو کہ مجھے اندازہ ہے کہ اب یہ لوگ ہم اہل بیت کو خلافت نہیں دیں گے یہ لوگ ظلم پر اتر آ جائیں گے تم کوشش نہ کرنا اور وہ اس دنیا سے گزر جاتے اور زہر کے ذریعے ان کی شہادت ہوتی ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دفن کیا جاتا مدینہ منورہ میں ان کی تدفین ہوتی ہے اس کے بعد تھوڑا سا عرصہ گزرتا امیر معاویہ کا انتقال کا وقت قریب آتا اور امیر معاویہ انتقال سے قبل دیکھتے ہیں کہ حالات بھئی بنی حاشم کی طرف سے تو کوئی طاقتور ہے نہیں مولا علی شہید ہو گئے امام حسن بھی شہید ہو گئے اور کوئی ایسے حالات نہیں ہیں ان کے حوالی ان کو بلتے ہیں اب اگر آپ حکومت واپس کریں گے اگریمنٹ کے مطابق اگریمنٹ میں یہی ہوا تھا نا بھئی ہماری زندگی تک ہمارے پاس اس کے بعد واپس حسن و حسین کے حوالے کر دیں گے اگر آپ حوالے کریں گے تو حسن تو ہے نہیں وہ تو شہید ہو گئے اب حسین کے حوالے کریں گے وہ تو ایک جذباتی آدمی ہے ان کے حوالے کیسے کیا جا سکتا ان کے ذہن کو بھٹکایا جاتا ان کے انتقال سے قبل وہ بھٹکاوے میں آ جاتے اور کہتے کہ نہیں یزید ہونہار ہے ان کی سامنے تاریم کرتے یزید بڑا ہونہار ہے بڑا خوب روح ہے بڑا بہدر ہے بڑا وہ ہے بڑا وہ ہے آنکہ وہ کوئی بہدر بہدر تھا نہیں وہ تو جنگوں پہ بھیجا ہے جنگ قسطنیہ میں اس کو جب بھیجاتے تو وہ چھپ کے بیٹھ جاتا ایک گھر میں گھر سے نکلتا رابطے میں چھپ جاتا میدان جنگ پہنے جاتا وہ تو بزدلوں کا امام تھا وہ یزید تو بڑا بزدل تھا لیکن امیر معاویہ کے سامنے کچھ الڈ تصویر پیش کی جاتی کچھ جھوٹ موٹ سے بیان لیا جاتا امیر معاویہ کو خیال آتا بھئی بیٹا اگر خلیفہ بن جائے تو ٹھیک ہی ہے ٹھیک ہی ہے چلو اس کو بنا دیتے خلیفہ تو نہیں بنتا بادشاہ بنتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے الخلافت من بعدی ثلاثون عاما حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد خلافت تیس سال تک چلے گی اور وہ تیس سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت ہوئی اس وقت چھے مہنے باقی رہتے اور وہ چھے مہنے تک خلیفہ امام حسن رضی اللہ عنہ دلتے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جس دن استفاہ دیتے ہیں اور امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعہ کرتے ہیں اس دن تیس سال کمپلیٹ ہو گئے تھے جیسے وہ خلافت کا اعلان کرتے ہیں انہی کے محل کے اندر انہی کے دربار میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر معاویہ حضور نے تو فرمایا تھا کہ خلافت تیس سال چلے گی تیس سال تو آج ختم ہو گئے ہیں آج آپ اعلان کر رہے ہیں آج سے تو ملوکیت اور بادشاہت شروع ہو جاتی تو امیر معاویہ ایک دم تھنڈے پڑ جاتے اور کہتے ہیں چلو خلافت نہ صحیح بادشاہت ہی صحیح بادشاہت ہی صحیح ادھر آتو گئی تو خلافت تو کسی اور کو ملی نہیں خلافت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پر ختم ہو گئی اور مشہور یہ بات ہے کہ مسلمانوں کے چار خلفاء ہیں حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے پانچ خلفاء ہیں یہ الگ بات ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ٹائم نہیں ملا کوئی کارنامہ کوئی جہاد کوئی موقع کوئی ملک کو جمعنے کا موقع نہیں ملا لیکن چھے مہنے کے خلافت راشدہ میں رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے یہ خلافت راشدہ میں اور آپ تیہ کرے سے بات نہیں ہیں یہ کوئی اولیاء تیہ کرے محدثین اور مفسرین تیہ کرے سے بات نہیں ہیں یہ کوئی تابعین اور صحابہ تیہ کرے سے بات نہیں ہیں خلافت راشدہ تیہ کرنے والے رسول اللہ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سرمایا خلافت میں رباب تیس سال رہے گی اور تیس سال امام حسن کے دور پر مکمل ہوئے ہیں تو آج کی دور میں اگر کوئی چار خلفاء شورت پاتے چلیں بھی کہ چار آپ کہتے رہے لیکن حقیقت میں تو خلافت راشدہ میں پانچویں خلیفت المسلمین سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عن رہے ہیں امیر معاویہ کا دور ختم ہوا ادھر انتقال سے پہلے بول دیتے ہیں لوگوں ٹھیک ہے یزید کے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کر دو سامنے مقابل پر کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نینٹ ہے لے گا یزید کے ہاتھ پر بیعت لے لو اور وہ اس دنیا سے گزر جاتے جیسے وہ دنیا سے گزر جاتے اور اعلان ہوتا دمشق سے دمشق سے اعلان ہوتا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کیا جائے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملتی وہ مدینے میں رہتے ان کو جیسے اطلاع ملتی کہ وہ تو وہ بولتے کہ یہ بات تو خابل قبول نہیں ہو سکتی پہلے تو امیر معاویہ کا حکومت پر آنا غلط ملت اسلامیہ کو دو تکڑے کرنا غلط مسلمانوں کے لشکر کے مقابل میں اپنا لشکر ٹھہرانا غلط جنگ جمل غلط جنگ سے تین غلط ان کی حکومت اور بادشاہت غلط پریشر دال کر مسلمانوں کے خون کو درمیان میں لاکر میرے بڑے بھائی سے اگریمنٹ کیا گیا اس میں اگریمنٹ پہ اس بات پر دستہ ختمی کہ امیر معاویہ کے بعد حکومت پلٹ کر خاندان اہل بیعت میں آ جائے گی رسول اللہ کے خاندان میں پلٹ کر آ جائے گی یہ اگریمنٹ ہوا آج یہ اگریمنٹ بھی توڑ دیا گیا یزید کے ہاتھ پر بیعت لینے اور یزید کو مسلمانوں کا بادشاہ بنانے کی بات ہو رہی ہے امام حسین ملتے کہ یہ بات میں ہرگز نہیں مانتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بات نہیں مانتے ادھر عبداللہ بن زبیر ہوتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بھائی ہوتے وہ بھی انکار کر دیتے اور دیگر کئی صحابہ انکار کر دیتے اہل حجاز اور اہل مدینہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اہل عراق بھی اور اہل کربلا اور اہل عراق بھی نہیں مانتے یہ بات ملک شام کے لوگ فوراں ایکسپ کر لیتے آہستہ آہستہ مصر والوں کو تعیید میں لیا جاتا اس کے بعد یزید اعلان کرتا کہ بھئی مدینہ والے ایکسپ نہیں کر رہے ہیں مدینہ والے ایکسپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کے لئے کیا کرتا ہے کہ لشکر تیار کرتا لشکر تیار کرتا کہ مدینہ پہ جاؤ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی گریپ کمزور ہو گئی کیوں امیر معاویہ کا سترہ سال جو دور گزرا امیر معاویہ سارے مدنی لوگ اور بنی حاشم کے معید لوگ اور علی کے تعییدی لوگ کو اپنے اپنے سیٹوں سے اتار اتار کر اپنے وفاداروں کو سیٹاں دے دئیے تھے تو اس میں ہوا کیا تھا ان کا کنٹرول بڑا طاقتور ہو گیا جیسے یہ لوگ انکار کر دی اہل مدینہ سب سے پہلے اعلان کرے کہ ہم یزید کے حکومت کو نہیں مانتے بعد میں دیگر علاقے والے بھی اعلان کیے یزید اپنے لشکر کو تیار کرتا اور مدینہ پر حملہ کرواتا بولے جا کر مدینہ پر حملہ کرو اور زبردستی امام حسین سے زبردستی کیا کہتے بیعت کرواؤ عبداللہ بن زبیر سے کرواؤ اور ایک مشہور صحابی ہے جن کا نام مجھے ذہن میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی ان سے زبردستی بیعت کرواؤ ان سے زبردستی بیعت لینا اور ان کے ساتھ کوئی رحم کا معاملہ نہیں کرنا لشکر پہنچتا اور مکہ مکرمہ کو لشکر پہنچتا وہاں پر عبداللہ بن زبیر کا لشکر رہتا وہاں پر عبداللہ بن زبیر کا لشکر رہتا پہلے تو مروان وہاں پر ایک دوسرا گورنر ہوتا مدینہ منورہ پر جب وہ اس سے کہا جاتا کہ حسین سے زبردستی بیعت لو تو وہ انکار کر دیتا کہ میں حضور کی خاندان والوں کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تو یزید فوراں اگر آرڈر بھیجتا اور وہ گورنر کو اتار کر دوسرے گورنر مروان بن الحکم نام کے آدمی کو سیٹ پر بٹھا دیتا وہ مروان بن الحکم پکا خارجی مزاد کا سخت دل کا اور خسل و غارب گری کرنے والا انسان فوجی مزاد کا آدمی ہوتا اکھڑ دل کا وہ فوراں طاقتور طریق اسے کنٹرول کر لیتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ کو گرفتار کر کے ان کو لایا جاتا مدین مروان کے مروان بن الحکم کے دربار میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں ایسا تھوڑی بیعت کرنے والا ہوں صبح میں غور کریں گے دن کے معاملے میں رات میں اگر بیعت کریں گے تو لوگوں کو پتا بھی چلے گا ایک سیاست چلتے امام حسین جب ان کو سامنے لایا جاتا مروان بن الحکم کے اور کہا جاتا کہ ہاتھ پہ ان کے بیعت کرو تو وہ کہتے کہ رات کے اندھیرے میں اگر بیعت کرے تو میرے چاہنے والوں کو معلوم ہوتا کہ میں بیعت کرو نہیں معلوم ہوتا نا ان کو تو تم سمجھداری سے کام کرو دن کے تیم میں بیعت لو اور صبح میں لو یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بیعت لوں گا تم ایسا کرو تم ایسا کرو یہ کہہ دیتے ہیں تو اس کو بات سمجھ میں آتی ہے ارے ہو یارو رات کے بارہ بجے ایک بجے اگر میں بیعت لوں گا تو یہ کیا بات نہیں صبح سب کے سامنے بیعت لیں یہ بات تو صحیح ہے ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ صبح میں آنا امام حسین گھر چلے جاتے اپنے خاندان کو جمع کرتے اور خاندان کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اتھر میں جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے پاس بیٹھ کر خوب روتے اور سارے اہل خاندان روتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ نانا جان آج عالم یہ ہو گیا کہ آپ کے پیروں میں رہنے کے لئے بھی ہمارے لئے جگہ باقی نہیں رہی آج مدینے کے سرداران کو رسول اللہ کی کندھوں کے جو سواری کرتے تھے آج یہ عالم ہو گیا کہ ان کو مدینے میں رہنے کے لئے جگہ نہیں رہی اور رات و رات مدینے منورہ چھوڑ کر گھر چھوڑ دیا بار چھوڑ دیا کاروبار چھوڑ دیا رشداریوں کو چھوڑ دیئے سارا کو چھوڑ کر اپنے خاندان کو بچوں کو تھوڑے رشداروں کو لے لے کر امام حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان ان کے بچوں کو لے کر بھتیجوں کو لے کر سب کو لے لے کر رات و رات مدینے منورہ کا یہ دیا خالی کرتے اور مکہ مکرمہ چھوڑ دیئے لوگ پوچھتے کہ امام عالی مقام کہا جائیں گے آپ کہا جائیں گے مدینہ چھوڑ کر تو وہ کہتے ہیں قرآن قریب میں آیا وَمَن دَخْلَهُ كَانَ آمِنَا قعبت اللہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو قعبے میں داخل ہو گیا جو مکہ میں داخل ہو گیا اس کو امان مل جائے گا وَمَن دَخْلَهُ كَانَ آمِنَا میں امان حاصل کرنا چاہتا ہوں خاموش زندگی گزارنا چاہتا ہوں مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں جیسا یزید کے لشکر کو معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ وہ چھوڑ دیئے تو لشکر کو مکہ مکرمہ روانا چھوڑتے ہیں بڑا لشکر آتا عبداللہ بن زبیر بلتے میں خاموش بیٹھنے والا نہیں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے کے بھائی غالباً پھوپیرے بھائی ہوتے تھے وہ کہنے لگے کہ حسین آپ خاموش بیٹھتے ہوں گے میں تو خاموش نہیں بیٹھوں گا اپنی جمعیت کو تیار کرتے اور صحابہ اور تابعین کا گروہ تیار کرتے اور بولتے کہ یزید کا لشکر آئے تو دیکھ لیں گے اور مکہ مکرمہ کی کنٹرول کے لیے زبردست جنگ ہوتی عبداللہ بن زبیر کی ادھر لشکر ہوتا چھوٹا موٹا لشکر ادھر یزید کا زبردست لشکر ہوتا اور زبردست گماسان لڑائی ہوتی ہے تاریخ بتاتی ہے کہ اصل زمین حجاز پر اس سے زیادہ خطرنا کمی لڑائی نہیں ہے اتنا خون بہتا اتنے قتل و غارت گری ہوتی اور حالت یہ ہوتی کہ یزید کا لشکر پورا دہل جاتا اور یزید کا لشکر وہاں سے بھاگ اٹھتا جنگ ہار جاتا اور میدان جنگ چھوڑ کر دوبارہ دمشق اور ملک شام کے طرف بھاگ جاتا جیسے اہلیان مکہ کو معلوم ہوتا کہ عبداللہ بن زبیر جنگ جیت گئے یزید کی لشکر ہار گیا وہ بار بار پلٹ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آ کر بار بار دینے لگتے کہ یزید کا لشکر چلا گیا امام حسین خاموش رہتے کیونکہ امام حسین کے نظر وہی نظارہ تھا وہی نظریہ ان کے سامنے تھا جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی نظر کے سامنے تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جان دے دیئے لیکن مدینہ منورہ کو میدان جنگ بننے نہیں دیئے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہی تھا کہ اگر میں لشکر ٹھہرا دوں گا تو میری وجہ سے مکہ مکرمہ میں جنگ ہوگی میری وجہ سے یہ کام نہ ہو سرزمین مکہ کی حرمت ہے اس کی تقدس کو بامال نہیں کیا جائے گا امام حسین خاموش اپنے گھر میں رہتے اور ساری دنیا کو چھوڑ دیتے اور بلتے کہ مجھے کسی سے ملنا نہیں کسی سے جلنا نہیں کوئی معاملہ نہیں کرنا ہے مجھے نہیں چاہیے تخت مجھے نہیں چاہیے حکومت مجھے کچھ نہیں چاہیے